اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 78 سے شروع کرتے ہیں بفضل خدا اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں یعنی کچھ لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جو آسمانی کتابیں توریت انجیل زبور آئی ہوئی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے اس لہجے میں اس کتاب کے آیتیں پڑھتے تھے اور اپنی بات بھی اسی لہجے میں اس میں مکس کر دیتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی آسمانی کتاب میں شامل ہے تو ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں مل یا ملاوٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں اور اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّتَ فُمَّا يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّا نِيِّهِنَا بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم پیغمبری دے حکم اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسمانی کتاب دے اپنا حکم عطا کرے اور پیغمبری عطا کرے یہ عہدہ عطا کرے اور وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ تو ظاہر ہے سب انبیاء نے یہی کام کیا اور اسی پر عمل کیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَا اَرْبَابَا آَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ ٹھہرا لو ان کو خدا مان لو کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيِّنَا لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ ثُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ قَالَ اَا اَقْرَرْتُمْ وَآخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری زمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اگر اقرار کیا کیا اقرار کیا کہ وہ مدد کریں گے اس رسول کی جو آخری نبی آنے والے ہیں پہلے اقرار لے لیا تمام پیغمبروں سے تو ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اللہ تعالی بھی گواہوں میں شامل ہے تمام انبیاء نے عالم ارواح میں اللہ تعالی کے سامنے اقرار کیا کہ ہم مدد کریں گے ہم ایمان بھی لائیں گے ضرور ضرور اور مدد بھی کریں گے اور یہ اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان سب کو ایک دوسرے پر گواہ بھی کیا اور اللہ تعالی نے خود بھی بطور گواہی وہاں پر اپنی خود کو بھی گواہ رکھا فمن تولا بعد ذالک فالائکہم الفاسقون تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں اللہ اکبر رب کون پھر سکتا ہے تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں یعنی اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے مجبوری سے یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب نے تسلیم کیا ہے سب نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوایا ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ زمین ہے یہ سب کچھ جو بھی اس کائنات میں موجود ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سب نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوایا ہے وہ سب مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کریم میں اقرار کیا ہے بہت دفعہ اقرار کیا ہے کہ میں بھی میں اول المسلمین ہوں کائنات کی ہر چیز اسلاما من فی السماوات اسلاما مطلب مسلمان ہے اس نے تسلیم کیا ہے اللہ کی وحدانیت کو اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھے آخری نبی ہونے پر اور کائنات کی ہر چیز نے یہ تسلیم کیا ہے اور پھر رسول اللہ نے ارشاد قرآن کریم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہوں مسلمین میں سے اول ہوں سب سے پہلا مسلمان یعنی تخلیق کے حساب سے بھی رسول اللہ سب سے پہلے ہیں کیونکہ ہر چیز مسلمان ہے تو ہر چیز کے ہونے سے پہلے رسول اللہ کا ہونا ضروری ہے اگر وہ اول المسلمین ہیں تو تو یہ بھی ثبوت ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علا ابراہیم واسمائل واسحاق ویاکوب والاسبات وما اوٹی موسا وعیسا والنبیون اور اسی کی طرف پھریں گے یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور ان کے بیٹوں پر اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں وَنَحْنُوْ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم مسلمون میں ہیں مسلمانوں میں شامل ہیں یہ اقرار کرنا ضروری ہے سب انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے سب انبیاء پر اللہ تعالی نے جو جو احکامات نازل کیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور انبیاء ہونے کی نسبت سے ان کے درمیان فرق اس لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سہرِ نبی تھے لیکن درجہ اور مقام میں فرق ہے اور ان میں سب سے پہلا اور آلہ درجہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور آخری آیت پڑھتے ہیں اور یہاں پر مکمل کرتے ہیں اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اب یہ دیکھیں پہلے ایمان لانا ضروری ہے تمام انبیاء پر اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر اور تمام شریعتوں پر ایمان رکھے کہ ہاں نازل ہوئی ہاں اللہ نے نازل فرمایا ہاں وہ حق تھے ہاں وہ سجتے ہاں وہ اس زمانے میں جو جو حکامات ان پر آئے تھے وہی ان لوگوں پر عمل کرنا ضروری تھا اور پھر آگے آیت کیا آئی ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا دین اب اسلام ہے پسندیدہ دین اب اسلام ہے اللہ کے نزدیک تو اب عمل اس دین پر ہوگا جو اسلام ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا ہرگز اور وہ آخرت میں زیانکاروں میں سے ہوگا یا وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کی روزانہ صحیح تلاوت کرتے رہیں روزانہ صحیح طور پر سمجھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں صحیح طریقے سے اور اس کا پیغام بھی صحیح طریقے سے آگے پہنچاتے رہیں اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے یا اللہ کریم اپنے اس کلام برحق پر اس کلام حق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اور ہمیں امام زمانہ اجلاللہ الشریف کے سپاہیوں میں شامل فرما اور ان کے صحیح منتظرین میں شامل فرما جو ان کا صحیح طریقے سے انتظار کرنے والے ہیں انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے امام زمانہ جلاللہ الشریف اس زمانے میں موجود ہیں صرف پردہ غیب میں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے حکم خدا سے وہ ہمیں نظر آئیں گے اور اپنی حکومت آ کر قائم کریں گے تو صحیح انتظار یہ ہے کہ امام زمانہ جلاللہ الشریف کے آنے سے پہلے تیاری کی جائیں تیاری صرف یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے جب آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی فیملی ٹھیک ہو جائے گی اور اس طرح یہ سلسلہ ٹھیک ہونے کا پوری کائنات میں پھیلتا رہے گا تو یا اللہ ہمیں امام زمانہ جلاللہ الشریف کے صحیح منتظرین میں شامل فرما اور جب وقت کے امام کا ظہور آپ کے حکم سے ہو جائے اور ان کی حکومت قائم ہو تو ہمیں ان کی حکومت میں زندگی گزارنے والا بنا دے آمین بجاہ النبی الكریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ